السلام علیکم اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے حارس نے محبت تو کر لی تھی لیکن اس گناہ کو کیسے قبول کر لیتا وہ اسے اس دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتا تھا اس لئے حارس کسی کو بھی بتائے بغیر اپنا چہرہ رومال سے چھپائے آلیہ کو اپنے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کے پاس لایا تھا کوئی اسے دیکھ نہ لے اس لئے بار بار اپنا رومال اپنے موہ پر صحیح کرتے وہ اپنی بارکہ انتظار کرنے لگا اس بدنامی کی وجہ کو ہی جڑ سے ختم کر دینا چاہتا تھا حارس ہزار بار اسے پوچھ چکا تھا یہ کس کا گناہ ہے لیکن ہر بار کی طرح وہ رو کر ایک ہی رٹ لگاتی کہ یہ اس کا ہی بچہ ہے اب وہ کوئی پاگل تو تھا نہیں جو اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا جبکہ اس بات کا گواہ وہ خود تھا کہ وہ بڑھتی ہوئی لڑکی ہے لیکن وہ اس کی محبت تھی اس لئے کوئی غلط قدم اٹھا کر اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا اس لئے ہزار بار کا پوچھا سوال ہر بار اس کے ذہن میں آتا تھا کہ یہ کس کا گناہ اپنی کوک میں پال رہی ہے وہ خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اس کا یہی ڈر حارس کو پختہ یقین دلا رہا تھا اپنی بارے آنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا کیبن میں داخل ہوا اور سارا مسئلہ ڈاکٹر کے گوشے گزار کر دیا کہ ابھی شادی ہوئی ہے دو مہینے ہوئے ہیں اور اسے حمل ہو گیا ہے یہ ابھی خود کو نہیں سنبھال پا رہی ہے بچہ کیسے سنبھالے گی اس لئے آپ اس کا کوئی حل بتا دیں وہ ڈاکٹر سے رائے لینا چاہتا تھا اس کے بعد ہی اپنی کوئی بات رکھنا چاہتا تھا جبکہ لیڈی ڈاکٹر یہ سب سن کر حیران ہو گئی کہ کیسے کوئی صرف جلدی حمل ٹھینے پر ایسی بات کر سکتا ہے لیکن اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے ایسے کیس اکثر آتے رہتے تھے دیکھیں ایک تو اس کی عمر اتنی کم ہے اوپر سے اسے حمل ٹھہر گیا ہے اس کی حالت پہلے ہی اتنی نازک ہے عمر اس کی ابھی اٹھارہ بھی نہیں ہوئی اس کی جان کو تو پہلے ہی خطرہ ہے اور اس بات کا اگر کسی کو پتا چل گیا تو سیدھا سیدھا کیس ہوگا اور بدنامی الگ سے اس لئے بہتر ہے اسے اچھی خوراک دو خوش رکھو اور اس بچے کی پیدائش کے بعد دو سال کا وقفہ کر لینا لیڈی کی باتیں سن کر اب وہ خود بھی سخت پریشان ہو گیا تھا اس لئے اس کی فیز دیتے آلیہ کا ہاتھ سختی سے پکڑتے اسے اپنے ساتھ گھسیرتے ہوئے گھر لے آیا دھار سے دروازہ کھولتے اس کی کنڈی چڑھا کر اسے بالوں سے دبوشتے پھر سے پوچھا تھا بتا کس کمزات کا گناہ اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہے آلیہ دھر سے اس سے نظر بھی نہیں ملا پا رہی تھی بس اس کے ہاں کے ہاتھ جوڑ کر بار بار مافی مانگتے ایک ہی بات کو دھرہ آ رہی تھی کہ یہ تیرہ ہی خون ہیں ہارس گاؤں کا مہنتی اور خوش اخلاق لڑکا تھا گاؤں میں مشکل سے پانچ جماعتیں پڑھ کر وہ اردو پڑھ لیتا تھا اور یہی اس کی مشہوری کی وجہ تھی جس کی بھی چرتھی آتی وہ پڑھ کر سناتا ساتھ ساتھ اپنی زمین پر کھیتی باری بھی کرتا تھا ماں اس کی محولے بھر کی خبریں یہاں سے وہاں کرنے میں ہی وقت گزار دیتی باپ تو جو رکاف غلام تھا مجال ہے جو اس کی اپنی بیوی کے آگے زبان بھی کھلے لیکن ہارس دب کر رہنے والوں میں سے نہیں تھا وہ دبانے والوں میں سے تھا مجال جو اس کی کسی بات سے کوئی اتفاق نہ کرے کھیتی باری کرتے اس کی نظر افسر بھٹک کر سامنے کچھ مکان کی منڈیر پر جاتی جہاں اتنی کڑی دوپہر میں آلیا روز کپڑے پھیلانے آتی تھی اور وہ کام کرتے اس کا دیداز کرتا رہتا تھا جبکہ آلیا تو اس کی طرف دیخان بھی نہ دیتی اور اگر نظر پڑ بھی جاتی تو غصے سے گھورتی اور وہیں بیٹھ جاتی اور تھوڑی دیر میں ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا اور وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کرتے اور یہاں ہارس کا خون کھول اٹھتا آزغر آلیا کا خالہ ذات تھا جسے وہ پسند کرتی تھی کچھی عمر کی پسند تھی اسے بہت اچھا لگتا تھا آزغر سے باتیں کرنا پچھلے چار مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا ہارس کو تو آلیا پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی اور اس کی ناک چڑھانے والی عادت اسے اور اس کی طرف مائل کرتی لیکن پچھلے ایک مہینے سے اس کا یوں چھت پر بیٹھ کر اس لڑکے سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا اور آلیا کی نظروں میں پسندگی کی رنگ ہارس کو ایک فیصلہ لینے پر مجبور کر چکے تھے اس نے فیصلہ لے بھی لیا تھا اپنی ماں کو جا کر آلیا کا بتاتے اس کے گھر رشتہ بھیجنے کو کہا تھا اس کا اٹل فیصلہ جان کر اس کی ماں بھی خاموشی سے رشتہ لے کر آلیا کی گھر چلی گئی ارباز آلیا کا باپ جو پہلے ہی ہارس کو پسند کرتا تھا اس نے فوراں ہامی بھڑ لی تھی رشتے کی وہ کیوں نہ ہامی بھڑتا گاؤں بھر کے سب سے مشہور لڑکے کا رشتہ آیا تھا جو مہنتی بھی تھا اچھا خاصا کمال لکتا تھا اور اس سے آلیا کی شادی کر کے ارباز کی کتنی عزت پھر جانی تھی گاؤں میں یہ سوچتے ہوئے اس نے کچھ ہی دنوں میں آلیا کا نکاح بھی پڑوا دیا تھا ہارس بہت خوش تھا اسے اپنی من چاہی بیوی مل گئی تھی آج وہ اس کی ہو گئی تھی اور اسی خوشی میں وہ آلیا کی خالہ ذات ازغر کی حرکت کو بھی فرموش کر گیا تھا کیونکہ ازغر کافی دیر سے آلیا کو اشارہ کر رہا تھا اس نے آلیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا تو آلیا بھی ازغر کو چھوڑ کر ہارس کی طرف متوجہ ہو گئی آج ان کی شادی کی پہلی راتی لیکن صبح ہارس کا مزاج اسے اکھڑا اکھڑا محسوس ہوا وہ پریشان ہو گئی کہ اسے کیا ہو گیا جو میری محبت کا دم بھرتا تھا اب اچانت سے ہی ایک ہی رات میں اس کی محبت کہاں چلی جئی پھر ان باتوں کو جھٹک کر وہ کامی مصروف ہو گئی کچھ دنوں تک ہارس کا رویہ ویسا ہی تھا لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ تھوڑا سے ہی ہو گیا اب وہ اس کا خیال رکھتا تھا ان کی شادی کو دوسرا مہینہ ہونے والا تھا اور آلیا کی حالت خراب رہنے لگی کبھی سر میں شدید دلد رہتا تو کبھی الٹی کر دیتی ہارس ساری ساری رات اس کا سر دباتا ایک دن جب سیادہ طبیعت بگڑی تو ہارس کو شک پہلے سے ہی تھا تو اسے خفیہ طور پر دور کی صدائی کے پاس لے گیا جب اس نے آلیا کو امیر سے ہونے کی خبر سنائی تو وہ ڈڑتی ہارس کی طرف دیکھنے لگی جو اس کا دھرنا دیکھ کر وہ خفا ہو گیا اور اسے گھڑ لے آیا اب اس کی یہاں تو ایک جان پہچان تھی اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو اس کے لئے مصیبت بن جاتی اور وہ تب کیا کرتا یہ سب سوچتے ہی اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی تھی جس پر عمل کرتے کسی کو بھی بتائے بغیر ہارس اپنا چہرہ رومال سے چھپائے آلیا کو اپنے ساتھ لے کر گاؤں سے تھوڑی دور ایک لیڈی ڈاککر کے پاس لایا تھا کوئی اسے دیکھ نہ لے اس لئے بار بار اپنا رومال اپنے موپر صحیح کرتے وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگا اس سے پہلے کہ یہ بار سب کو پتہ چلتی وہ اس بدنامی کی وجہ کو ہی جڑ سے ختم کر دینا چاہتا تھا محبت تو اس لئے کر لیتی لیکن اس گناہ کو کیسے قبول کر لیتا بار بار پوچھ چکا تھا یہ کس کا گناہ ہے لیکن ہر بار کی طرح وہ رو کر ایک ہی رٹ لگاتی کہ یہ اس کا ہی بچہ ہے لیکن وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا جبکہ اس بات کا خود وہ گواہ تھا کہ وہ ایک استعمال کی ہوئی لڑکی ہے لیکن وہ اس کی محبت تھی اس لئے وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تھا آلیہ بہت ڈری ہوئی تھی اور حارس اس کا یہی ڈر دیکھ کر اپنی یقین کو پختہ کر رہا تھا آلیہ بار بار اپنے ہاتھ چھوڑ کر معافی مانگتی اور ایک ہی بات کو بار بار دھور آ رہی تھی کہ یہ تیرہ ہی خون ہیں حارس اس پر ایک نفرت بھری نظر ڈالتے خود باہی چلا گیا وہ آلیہ کو مرنے کے لئے چھوڑ نہیں سکتا تھا وہ اسے پیار کرتا تھا لیکن وہ اس بچے کو بھی نہیں اپنانا چاہتا تھا اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اسے کبھی باپ کا پیار نہیں دے گا اور اس کے پیدا ہوتے ہی وہ اپنی نسل کو اس دنیا میں لائے گا اور اسے پیار کرے گا اسے نہیں جو کسی اور کا گناہ تھا اب حارس کو یقین ہو چلا تھا یہ ضرور ازغر ہی کی اولاد ہے لیکن اب وہ اس کی اولاد بھی اسے دور رکھے گا اس کو اسی گھر میں لاوازوں کی طرح رکھے گا ازغر کا بدلہ اب وہ اس معصوم جان سے لینے کا سوچ چکا تھا جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا اب تو حارس کا روز کا کام بن گیا تھا آتے جاتے وہ آلیہ کو یہی تانہ دیتا کہ اپنے یار کی اولاد کو پیٹ میں رکھا ہے تو اب نخرے نہ کرے اور گھر کے سارے کام بھی وہی کرے وہ بھی خاموشی سے سارے کام کرتی رہتی یہ بات حارس کو اور غصہ دلاتی کہ وہ آگے سے کچھ کہتی بھی نہیں تھی یہ نو مہینے کیسے اس نے گزارے یہ وہی جانتی تھی پھر فہد کی پیدائش پر وہ بہت خوش ہوئی تھی حارس کے ماں باپ بھی ہر جگہ مٹھائی بانٹ رہے تھے اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ حارس تھا آلیہ جب بھی فہد کی طرف دیہان دیتی تو حارس اسے اپنے کاموں میں لگا دیتا اس نے ایک بار بھی فہد کو اپنی باہوں میں نہیں لیا تھا نہ ہی اسے باپ کی شفقت اور باپ کا پیار ایک بار بھی محسوس نہیں کروایا تھا اسی لیے فہد بھی اسے معنوس نہیں ہوا تھا اب بھی کمرے سے اس کے رونے کی آواز صاف باہر آ رہی تھی لیکن حارس نے سختے سے منع کیا تھا کہ پہلے میرے پیٹ دباؤ پھر اندر جانا وہ خاموشی سے اس کے پیٹ دباتے بار بار کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں اس کا لختے جگر خوب کی وجہ سے نڈھال ہوتے رو رو کر خود ہی سو گیا تھا جیسے ہی حارس کی آنکھ لگی وہ فوراں اندر گئی اور اپنے بیٹے کی طرف بڑھ کر خود سے لگاتی اس کو اس کی خوراک دینے لگی لیکن اسے دل میں حارس سے سخت نفرت بھی محسوس ہوئی اور خوف بھی اب وہ حارس کے آنے سے پہلے ہی فہد کو اس کی خوراک دے دیتی لیکن پھر بھی اسے زج کرنے کا کوئی موقع نہ ہاتھ سے جانے دیتا اب تو آلیا کو بھی ان سب کی عادت ہو گئی تھی اس کی جان خلاصی تب ہوئی جب اسے ایک سال بعد پھر سے امید سے ہونے کی خبر ملی اب تو حارس کے پاؤں زمین پر ٹک نہیں رہے تھے اس نے خوشی سے سارے گاہ میں مٹھائی بانٹی تھی سب اسے پاگل کہہ رہے تھے کہ یہ باولا تو ایسا خوش ہو رہا ہے جیسے اس کی پہلی اولاد ہو اب ان کو کیا پتا تھا کہ اس کی پہلی اولاد ہونے والی تھے خیر سے اس نے اس بار ایک پیاری سے بیٹی کو جنم دیا تھا حارس کی ماں نے تو ناک چڑھایا تھا بیٹی کی پیدائش پر لیکن حارس تو آمنہ سے پیار کرتے نہ تھکتا وہ اس کی اپنی اولاد تھی اس کا اپنا خون وہ کیوں نہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا اس کا خیال رکھتا وہ جب بھی گھر آتا آمنہ کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آتا اور فہد جو بھا کر باپ کے پاس آتا تھا اسے یوں ہی ماں چھوڑ کر آمنہ کو گود میں لیے مو موڑ لیتا آلیا خون کے آنسوں پی کر رہ جاتی اپنی دو سالہ بیٹے کو یوں دیکھ کر لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ آلیا بھی فہد سے دور ہوتی جا رہی تھی اس کا ماننا تھا کہ یہی منحوس جس کے آنے کی خبر سنتے ہی اس کا محبوب شہر اس سے دور ہوا تھا اور اب بھی کبھی کبار جھگڑا اٹھتا تو فہد کی سوال احسات پر رک جاتا وہ ماں تھی پوری طرح لا پرواہ نہیں ہو سکتی تھی آخر کو اس کا اپنا خون تھا اس کی پہلی اولاد جسے اس نے بہت مشکلوں سے پیدا کیا تھا حارض پھر سے سنگا ہو گیا تھا اب اس کا رویہ فہد کے ساتھ اگر اچھا نہیں تھا تو برا بھی نہیں تھا وہ کیا ایک بچے سے بدلہ لیتا اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ آزگر کی اولاد ساری سہولیات ہوتے ہوئے بھی اس سے دور تھی بلکہ یوں بغیر باپ کے پیار کے پروان چڑ رہی تھی آلیہ کو اللہ نے ایک اور بیٹے سے نوازا تھا وہ تو پوری طرح اپنے بچوں میں مصروف ہو گئی تھی گھر کے کام اور بچے بھی کبھی کبھی جڑ جاتی تو سب کو ایک لگا دیتی تھی اور زیادہ غصے کا نشانہ فہد بنتا تھا فہد کی طبیعت اب اچانک سے خاموش ہو گئی تھی وہ پانچ سال کا بچہ اب کوئی زد نہیں کرتا تھا مار کھا کر ایک کونے میں جا کر رو لیتا تھا حسرت سے اپنے بہن بھائی کو کھیلتے اور نتنے کپڑے پہنتے دیکھتا تھا ہارس کو اس کی حالت پر کبھی کبھی افسوس ہوتا تھا لیکن تھوڑے دیر میں وہ پھر سے اس کی ذات سے لا پرواہ ہو جاتا آلیہ کے ہاں ایک اور بیٹی آئی تھی اب اس کی چار بچے تھی اور وہ تھی سارا سارا دن کام کرتی اپنی بچوں کو دیکھتی ہارس کام سے آتا تو وہ بچوں کو سنبھال لیتا ہارس پھر سے پہلے والا ہارس بن گیا تھا اپنی محبت کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کا وہ بھیانت سباب بند کر چکا تھا لیکن شاید قدرت کو کچھ اوری منظور تھا جب آٹھ سالہ فہد بیمار ہوا تو طبیعت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی اب تو آلیہ بھی پریشانی سے اسے کبھی کسی طبیب کے پاس لے کر جاتی تو کبھی حکیم کے پاس جب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی کہ وہ سوک کر ہڑیوں کا دھانچہ بن گیا تو خوف خدا کرتے اس نے ترس کھاتے پہت کو اپنے ساتھ لیا اور کراچی آ گیا باقی بچوں کو وہ گھر دادہ دادی کی پاس چھوڑ کر آئے تھے یہاں بڑے حسبتال میں جب اسے لایا گیا تو بچے کی اس حد تک خطرناک حالت دیکھتے اسے فوراں داخل کر لیا گیا ہارس اور آلیہ کو اچھی خاصی باتیں سننے کو ملی کیا یہ آپ کی اپنی اولاد نہیں ہیں جو اس طرح کا سلوک کیا ہے آپ لوگوں نے اگر تھوڑی دیر بھی کر دیتے تو یہ بچہ مر جاتا ڈاکٹر کی بات سن کر ہارس نے سوچا مر ہی جاتا لیکن پھر اپنی سوچ کو جھٹا کر وہ ان کی باتیں سننے لگا جو آپ ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہے تھے اور این ان کے اندازے کے مطابق پہت کسی محلک مرس میں مپلا ہو گیا تھا ان کا کہنا تھا کہ اگر وقت پر ہمیں اس کا بون میرو نہ ملا تو بچہ جان سے جا سکتا ہے کیونکہ اس کے تمام آزا کام کرنا چھوڑ رہے تھے اور اگر مکمل طور پر انہوں نے کام کرنا بند کر دیا تو اسے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور اب وقت دور نہیں جو وہ سب نکارہ ہو جائے بون میرو کی خرید جتنی ڈاکٹر نے بتائی تھی اتنا تو وہ دوسری زندگی بھی کمار لیتا تو بھی اتنا پیسہ نہیں آتا اس کے پاس سے وہ خرید سکے اور اس وقت اس کے میچ کا کہیں سے مل بھی نہیں رہا تھا لیکن ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ماں باپ کا یا بہن بھائی کا میچ کر سکتا ہے بچے تو ان کے سارے چھوٹے تھے باقی بچے وہ دونوں خود آلیا کو دیکھ کر ہی ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا اب وہ زبردستی حارس کو اپنے ساتھ ٹیسٹ کرنے لے گئے ایک طرح سے حارس خوش ہی تھا کہ اب تو اس کا میچ ہی نہیں ہونا اب آلیا کو اسے سچ بتانا ہی پڑے گا اور جب تک وہ بتائے گی اور ازگر دوسرے شہر سے آئے گا تب تک تو فہد اس دنیا سے اپنی ہی سوچوں میں گم وہ آرام سے ٹیسٹ کروا کر بینچ پر بیٹھا ہوا تھا جب ڈاکٹر دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے اور خوشی سے اسے یہ بتایا گیا کہ اس کا بون میرو اس کے بیٹے کے ساتھ میچ کر گیا ہے اس لئے اب جلدی ہی ان کے ساتھ چلیں حارس یہ سب سنتے ہی حیران ہو گیا تھا مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں اس کا مطلب پچھلے آٹھ سال سے وہ جس سے نفرت کرتے آیا تھا جس کو نیچ اور ناجائز کہتا آیا تھا وہ اس کا اپنا بیٹا تھا سب سوچوں کے دربیان کب پروسیجر ختم ہوا اسے پتہ بھی نہیں لگا لیکن بون میرو ملنے کے باوجود بھی ڈاکٹر نا امید نظر آ رہے تھے وہ بھاگتے ہوئے پاس موجود محسجد میں گیا تھا اور وضو کرنے کے بعد محسجد رب کے آگے گڑ گڑا رہا تھا اسی بیٹے کے لیے جس کی تھوڑی دیر پہلے خود سے جان چھوٹ جانے کی دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھے گناہ گار کو معاف کر دے میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اپنی بیوی کے کردار پر شک کیا اپنے ہی بچے کو اس کے بعد کی خودتے ہوئے یوں ہر چیز سے دور رکھا اسے ہر ایک چیز کے لیے ترساتا رہا یا میرے رب میرے گناہوں کی سزا اس معصوم کو نہ دے بس ایک بار اسے ٹھیک کر دے میرے مولا ایک بار اسے ٹھیک کر دے میں زندگی بھر تیرا یہ احسان نہیں بھولوں گا میں آلیہ سے بھی معافی مانگ لوں گا بس میرے بچے کو بچا لے میرے مولا اللہ کے حضور سزا ریز ہو کر وہ اپنے کی ہوئی ہر زیادتی کا اعتراف کر رہا تھا بے شک وہ ذات معاف کرنے والی ہے جب واپس آیا تو اسے یہ خوشی کی نوید دی گئی کہ اس کا بچہ اب خطرے سے باہر ہے لیکن اس میں کچھ نمائی معذوریاں اب پائی جائیں گی جیسے اچانک سے اسے کسی بھی وقت جسم میں درد اٹھ سکتا ہے اس کا سانس پھولنے لگا اس لیے وہ زیادہ دوڑ نہیں سکتا بال بھی اس کے جھڑیں گے یا پھر شاید ہو ہی نہ نظر کمزور ہو گئی اس سے بڑی اور کیا سزا اسے ملنی تھی اس کی وجہ سے اس کی پہلی اولاد معذوری کے ازدھانے پر کھڑی تھی لیکن اس نے توبہ کر لی تھی اب وہ اپنا سارا وقت فہد کو ہی دیتا اس کی ہر خواہش اس کے بولنے سے پہلے پوری کر دیتا فہد بھی اب پہلے کی طرح سب کے ساتھ بولنے لگا تھا لیکن جب اس کی خانسی شروع ہوتی تو اس کی آنسوں نکلاتے تھوڑی دیر بعد جب وہ نارمل ہوتا تو اپنا چشمہ سے ہی کرتے پھر سے مسکرا دیتا لیکن حارس تو مسکرا بھی نہیں سکتا تھا اس نے بے ساختا اپنے لختے جگر کو اپنے سینے سے لگایا تھا آلیا سے بھی وہ معافی مانگ چکا تھا اور آلیا نے بھی بتا دیا تک کہ وہ اسکر کو پسند ضرور کرتی تھی لیکن تب کچھی عمر تھی اسے کچھ نہیں پتا تھا لیکن جب تم سے شادی ہوئی تو میری زندگی میں بس تم ہی تھے لیکن پھر ایک غلط فہمی کی وجہ سے سب برباد ہو گیا اور یہ بات بھی ان کو ڈاکٹر کی وجہ سے ہی پتا لگی تھی کہ پہلی رات کو جو واقعہ ہوا تھا آج کل وہ بہت عام ہیں لڑکیاں بھی اچھل کود کرتی ہیں یہ وزن اٹھاتی ہیں یہ سب سن کر حارس کو اپنی سوچ پر بہت افسوس ہوا تھا وہ آلیا کے سامنے سخت شرمیندہ لیکن اب بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر اسے بیٹے کو یہ محلک بیماری نہ ہوتی تو کیا اسے پتا لگتا کہ وہ اس کی سگی اولاد ہے اسے یہ سوچ کر سخت شیمانی ہوتی